آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اردو سیکھو ایسے اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ کے انتخاب کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں اس ویڈیو میں مستنصر نام سے جڑے ان سب سوالوں کا جواب دیا گیا ہے مستنصر کس دبان کا لفظ ہے مستنصر کے معنی کیا ہے مستنصر نام کا مطلب کیا ہے مستنصر میں کتنے حروف ہیں اور کون کون سا حرف ہے مستنصر انگلیش میں کیسے لکھتے ہیں مستنصر ہندی میں کیسے لکھا جاتا ہے مستنصر اردو میں کیسے لکھا جائے گا مستنصر اردو میں لکھنے کا طریقہ کیا ہے ان سب سوالوں کے جواب سے آپ کے علم اور جانکاری میں اضافہ ہوگا تو اس طرح کی دوسری اور نئی ویڈیو پانے کے لئے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں مستنصر عربی زبان کا لفظ ہے مستنصر کے معنی اور مستنصر نام کا مطلب ہے مدد طلب کرنے والا فریاد کرنے والا مدد کا طلبگار مدد کا طالب مستنصر میں چھے حروف ہیں میم سین تے نون سواد رے یہ انگلیش میں مستنصر لکھا ہوا ہے یہ ہندی میں مستنصر لکھا ہوا ہے مستنصر اردو میں لکھنے کا آشکل دو طریقے ہیں ایک کی بورڈ کے دریئے جس میں اردو کے تمام حروف لکھے ہوئے ہیں صرف ان حروف کو ٹش کرنا ہے جن کی ہمیں ضرورت ہے جیسے ہمیں مستنصر لکھنا ہے تو سب سے پہلے میم کو ٹش کریں گے پھر اس کے بعد سین کو ٹش کریں گے پھر اس کے بعد تے کو ٹش کریں گے پھر اس کے بعد نون کو ٹش کریں گے پھر اس کے بعد سواد کو ٹش کریں گے پھر اس کے بعد آخر میں رے کو ٹش کریں گے تو آٹومیٹک سکرین پر اس طرح مستنصر لکھا ہوا آ جائے گا مستنصر لکھنے کا دوسرا اور پرانا طریقہ ہے کلم یا پینسل سے لکھنے کا اس کے لئے ہمیں اردو لیٹرز یا اردو اکشروں کی جانکاری ضروری ہے ہمارے وہ بھائی بہن جو ہندی انگلیش لکھنا پڑنا جانتے ہیں اور اردو لکھنا پڑنا نہیں جانتے ہیں تو ان چار باتوں کو خاص طور سے یاد رکھیں نمبر ایک اردو حروف کا نام نمبر دو اردو حروف لکھنے کا طریقہ نمبر تین اردو حروف فل لیٹر کی پہچان نمبر چار اردو حروف شاٹ لیٹر کی پہچان اردو میں مستنصر لکھنے کے لئے ہمیں ان لیٹرز کی ضرورت پڑے گی تو پہلے ان کے نام دیکھیں اور ان کو یاد رکھیں نمبر ایک میم نمبر دو سین نمبر تین تے نمبر چار نون نمبر پانچ ساد نمبر چھے رے یہ ان لیٹرز کے نام ہوئے اب ان کے لکھنے کا طریقہ سمجھئے یہ جو لائن دیکھ رہے ہیں اردو کے کچھ حروف اس لائن کو اوپر لکھے جاتے ہیں اور کچھ حروف لائن پر ہی لکھے جاتے ہیں اور کچھ حروف آدھے لائن کو اوپر آدھے لائن کے نیچے لکھے جاتے ہیں جیسے میم آدھے لائن کو اوپر آدھے لائن کے نیچے لکھتے ہیں سین آدھے لائن کو اوپر آدھے لائن کے نیچے لکھتے ہیں تے یہ لائن پر ہی لکھتے ہیں نون آدھے لائن کو اوپر آدھے لائن کے نیچے لکھتے ہیں سواد آدھے لائن کو اوپر آدھے لائن کے نیچے لکھتے ہیں رے آدھے لائن کو اوپر آدھے لائن کے نیچے لکھتے ہیں یہ اڈو کے فل لیٹر ہیں ان کو حروف تہجی بھی کہتے ہیں جب ہم ان کو ملا کر لکھیں گے تو ان میں سے کچھ لیٹر کبھی فل لکھے جاتے ہیں اور کچھ لیٹر شارٹ لکھے جاتے ہیں جیسے میم یہاں پر اس طرح سے شارٹ لکھیں گے سین اس طرح سے شارٹ لکھیں گے تے اس طرح سے شاٹ لکھیں گے نون اس طرح سے ساٹ لکھیں گے ساد اس طرح سے شاٹ لکھیں گے رے اس طرح سے شاٹ لکھیں گے تو ایک مرتبہ ان کو ہم ملا کر لکھ کے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں کیا لکھا میم اور یہ کیا لکھا سین اور یہ کیا لکھا تے اور یہ کیا لکھا نون اور یہ کیا لکھا ساد اور یہ کیا لکھا رے تو یہ کیا ہو گیا مستنصر ویڈیو دیکھنے کے لئے شکریہ ویڈیو کیسی لگی کومنٹ میں اپنی رائے ضرور لکھیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں ساتھ ہی لائک کرنا نہ بھولیں نیس اردو کے فروغ کے لئے اپنے دوستوں کو ضرور شیئر کریں اللہ حافظ